اب بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں ناس جھوٹ کا دور ہے انسان جو خود بھی پرکے ہیں ارتغرل کون تھے اسلام کے پیغنبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یکے بعد دیگر اسلام کے خلیفہ بنے اور اسلام میں خلافت کا دور شروع ہوا آب چاروں خلفاء راشدین کے بعد اس خلافت کے سلسلے کو حضور کے صحابہ اور تابعین اور تب تابعین نے جاری رکھا اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کا کام کیا اسی دوران بہت سی مسلم ریاستیں اور حکومتیں وجود میں آئیں جن میں عراق، ایران، ملک شام اور ترکی وغیرہ کی حکومتیں خاص تھی جہاں پہلے عیسائیوں کا غلبہ اور قبضہ تھا مسلمانوں نے ان حکومتوں کو عیسائیوں سے جیت کر اسلامی حکومتوں کی بنیاد ڈالی اور اسلام کا پرچم بلند گیا لیکن عیسائی اور عیسائی حکومتیں اپنی اس حار سے چپ رہنے والی نہیں تھی انہوں نے مسلمانوں اور مسلم حکومتوں کی خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں مسلمانوں، مسلم حکومتوں اور قبیلوں کو ایک دوسرے سے خلاف کرنا شروع کیا ایک دوسرے سے لڑوانے کی سازشیں رچیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم حکومتیں اور قبیلیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے عیسائیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو قتل و غارت کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کا خون بہانے لگے اور مسلم حکومتیں اور قبیلیں آپس میں ہی لڑتے رہے اسی دوران اسلام کے ایک جاباز صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے جیت لیا اور اس بات سے عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی عیسائیوں نے اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عزت اور حکومت کو واپس حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ہرانے کے لیے اپنی سازشیں اور ظلم و زیادتیوں کو تیز کر دیا اور پہلے سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہانہ شروع کر دیا اسی دوران ایک مسلم قبیلے میں بارہ سو عیسوی کے شروع میں ارتغل کی پیدائش ہوئی ارتغل کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو ساتھویں صدی حجری بمطابق تیرہویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہ پیشہ کرتا تھا اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے اور سلیمان شاہ کے تین بیٹے تھے اور سلیمان شاہ کے دوسرے بیٹے کا نام ارتغل تھا جنگیز خاہ کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو ارتغل کے والد سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ حجرت کر کے کردستان سے انازول کے علاقوں میں آبسے اور اخلاعات کے شہر کو اپنا مسکن بنایا یہ بارہ سو بیس عیسوی کی بات ہے بارہ سو تیس عیسوی میں سلیمان شاہ نے انتقال کیا اور اپنے مجلس صاحب زادے ارتغل کو اپنا جانشین مقرر کیا ارتغل انازول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتے رہے ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے تقریباً سو خاندان اور چار سو سے زیادہ گھڑ سوار موجود تھے ارتغل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلے کی جو تعداد تھی وہ چار سو خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی راستے میں ایک مقام پر اچانک شورغل بلند ہوا ارتغل جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں ارتغل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہکار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادروی کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ مسلم بھائیوں کو اس مشکل سے نکالیں ارتغل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی جب لڑائی ختم ہوئی تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپاہ سالات نے ارتغل اور ان کے دستے کی وقت پر پہنچنے کی تعریف کی انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں انازول کے مغربی سرحدوں میں اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اسلامی سلجوقی سلطنت کو بڑھانے کے لیے ان کا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں سلجوقیوں کو ارتغل اور ان کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور دوست مل گیا تھا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا اس ابرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرہ تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ اور مذہم میں دونوں کے مخالف تھے ارتغل نے اسلام کے پرشم کو بلند کرنے کے لیے اپنی شجاعت اور بہادری سے اسلام کی بے شمار خدمات انجام دی جو ناقابل فراموش ہیں جن میں سب سے بڑی خدمت جو آپ نے انجام دی ہو یہ تھی کہ وہ مسلم قبائل وہ مسلم قبیلے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تشدد کا شکار تھے ان کو ایک کیا ان کے درمیان ایکہ اور اتفاق اور محبت پیدا کی جس سے اسلام کو ایک نئی طاقت ملی اور یہ محبت تب تک قائم رہی جب تک ارتغل زندہ رہے بارہ سو اٹھاون عیسمی میں ارتغل کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا والدین نے ان کا نام عثمان رکھا انہی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منصوب کی جاتی ہے یہ اسی سال کی بات ہے جس سال حلاقو خان کی قیادت میں منگولیوں نے اباسی خلاوت کے دار رخ حکومت بغداد پر حملہ کیا بڑے بڑے واقعات پیش آئے مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں ابن کسیر تاریخ ابن کسیر میں لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیر عمر الغرد جو بھی ملا اسے قتل کر دیا بہت سے لوگ کونوں جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے کئی لوگ دکانوں میں جمع اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا تاتاریوں اور عیسائیوں نے دروازوں کو آگ لگا کر توڑ کر کھول لیا اور انہیں جلا دیا جو بچ گئے پہاڑی اور چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے ان وحشیوں نے مسلمانوں کی یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا کسی کی جان نہ بخشی سوائے یہودیوں عیسائیوں اور ان لوگوں کے جو ان کی پیروی کرتے تھے یا ان کی پناہ جنہوں نے لی تھی یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی بے شمار انسانوں کو قتل کیا مال و دولت کو لوٹا گھروں کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ بہت زیادہ پریشان اور خستہ حال تھی اور بڑھ چکی تھی دولت عثمانیہ کے موسیس عثمان پیدا ہوئے جنہوں نے عثمانی سلطنت کی نیو رکھی جب بارہ سو ننیانوے عیسوی میں ارتغرل کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان عراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی اسلامی سلطنت کو بڑھانے کے سابقہ پولیسی پر قائم رہے موسیقی